جناب محترم شاکیب صاحب جناب شاہب صاحب وحب صاحب جناب زفر صاحب جن سے غالباً بیس سال بعد ملاقات ہوئی ہے سیمنار بھی ایک بہانہ ہوتا ہے پرانے لوگوں سے ملنے اور نئے لوگوں سے رشتہ قائم کرنے کا تقریباً دس روز پہلے جب محترمہ عزیز بانو نے یہ خبر دی کہ اس موضوع پر میں آگر پیپر پڑھوں تو تھوڑا سا حق کا وقع ہوا کہ اتنی کم فرصت میں اور وہ بھی مولانا آزاد پر کچھ چیز کہنی بولتے ہوئے آدمیوں کو گھنگا بنا دینے والی بات ہے ہمت اس وجہ سے ہوئی میری فیملی تعلقات نہیں میرے استاد تھے ڈاکٹر شیورہ چودری جو دیلی انسٹری میں فارسی کے استاد اور صدر ہے ان کی پہلی پیجڈی مولانا کے بہت قریبی ان کے ساتھ اور انہی کی خاطرات کو جنہوں نے جمع کیا مولانا عبدالرزاک ملیہ بادی ان کے ساتھ انہوں نے پیجڈی کی تھی حجاج ابن یوسف پر اور چودی صاحب اپنے دونوں بچوں کی شادیاں کر چکے تھے اور اکیلے رہتے تھے انسٹری میں اور ہم اکثر ان کے گھر چلے جائے کرتے تھے چودی صاحب نے دوسری پی ایس ڈی انہی در انسٹری سے پروفیسر قلیم آبی کے ساتھ کی تھی اور نائنٹین سکسٹی فور میں جبکہ انہیں فورن افیرز سے کلچرل کانسل کی پوسٹ ملی اس کو چھوڑ کر انہوں نے دیلی انسٹری کی ریڈرشپ ایکسپٹ کی تھی وہ اکثر مولانا عبدالرزاک ملیہ بادی کی باتیں بتایا کرتے تھے اور خاص طور پر کہ آخری عمر میں جب خاصے بیمار ہو گیا اور کلکتہ میں تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ذریعے چوہ ساکھ بلوایا کہ پتیسز کا جو پہلا صفحہ ہے صرف وہ ٹائپ کر کے لے آو باقی میں دیکھ چکا ہوں اس کو تم ٹائپ اگرہ بعد میں کرواتے رہنا اور اس کو جمع کر دینا کچھ باتیں ایسی تھیں جو کہ آکے ہی اس موقع بار بھی ریپیٹ کی جا سکتی ہیں مولانا کی ہی اس کتاب میں یعنی مولانا عبدالعزاق ملیہ بادی کی اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مولانا عبدالعزاق آزاد کو جو دانشمند طبقہ ہے اس کے اقتصادی حالت کے اوپر بڑی فکر رہتی تھی اس میں انہوں نے اپنا ذکر تو نہیں کیا لیکن چوہج صاحب کے حوالے سے جو پتا چلا کہ سقافت الحند کے علاوہ جب آل انڈیا ریڈیو کی عربی یونٹ کا جس کا ذکر انہوں نے اپنی اس کتاب میں بھی کیا ہے ان کے حوالے کیا گیا تو مولانا نے مولانا عبدالعزاق نے ان کی تنخواہ تحقی اس دعوانے میں ایک ہزار روپے مہنہ اور فائل پر انہوں نے لکھ کے بھیج دیا اس دعوانے میں ایک ہزار روپے تنخواہ گورنمنٹ آف انڈیا کے پرنسپل سیکٹری کی نہیں تھی پرنسپل سیکٹری کے پاس پہنچی فائل تو ان کی اتنی حمد نہیں ہوتی تھی کہ وہ مولانا بلکلام آزاد کے لکھے ہوئے کو کوئی کاٹ دے اور وہ فائل نہرو جی کا بھیجی گئی نہرو جی ایفیکٹ ہے جو باتیں ہم نے سنی اور خاطرات غبار خاطر اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا بلکلام آزاد کے آگے نہرو نہیں بولتے تھے بڑی تذبذب کے ساتھ مولانا بلکلام آزاد سے نہرو نے ایک موقع پر کہا کہ ایک فائل میرے پر رکی ہوئی ہے کچھ دنوں سے اس پہ آپ نے مولانا عبدالعزاک ملی عبادی کے لیے جنہیں آپ نے عربی کیونٹ کا انچارج بنایا ہے ایک ہزار پر تنخواہ دے کی ہے یہ تنخواہ کیا کچھ زیادہ نہیں انہوں نے کہا میں نے بہت سوچتے لکھا بہت کم لکھی ہے تو انہوں نے کہا تو ہمارے جو کیبنٹ سیکٹری ہے اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ لیکن وہ آپ کا کام ہے دیکھنا کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے میں اس آدمی کی صلاحیت کے مطابق تنخواہ دیتا ہوں اور وہ میں نے کم دی ہے چونکہ وہ میرے جاننے والے ہیں یہ باتیں ہم نے ان سے سنی اور بھی کئی چیزیں جو چونکہ مولانا عبدالعزاک ملی عبادی کو انہوں نے مکان پہلے تینلین میں دیا تھا اس کے بعد وہ کناٹ پیس میں جہاں نیرولا ہوتیل تھا آٹو سرکس کے پاس وہاں رہتے تھے وہ اور اکثر شام میں چوئی صاحب کو جو انہوں نے انہوں نے عربی کیونٹ میں لگایا ہوا تھا ان کو اپنے ساتھ مولانا کی کوٹھی پہ لے جاتے تھے یہی کچھ چیزیں تھیں جس کی حمد ہوئی مجھے کہ میں بعض چیزیں لکھوں دوسرے میرے والے جو کہ خود صحافی تھے اور شاید دلی سے کوئی اخوار نکلا ہو سب سے پہلی ان کی صحافت کا آغاز فیض کے ساتھ خود لاہر سے رہا عمر السر جہاں پہ خود مولانا ابول کلام آزاد کچھ عرصہ اخوار کے ریٹر ہے میرے والد کا نام تھا دیوان تصور لکھتے تھے شیرشنکر ساہے اور اتفاق ہی ہے کہ میری اس ریٹیچی میں وہ بارے خاتر کا جو کی جو کافی ہے وہ انہی کی دیوئی ہے اور وہ تھرڈ ایڈیشن نے اس کے شروع میں لکھا ہے اور یہ تھرڈ ایڈیشن وہ تھا جو کافی شستہ رفتہ چھپایا گیا تھا چونکہ پہلے دونوں ایڈیشن میں خامیا تھیں اور یہ ڈی لیکس ایڈیشن چھپا تھا ان کی وجہ سے کئی وہ اطلاعات صحافت کے بارے میں ہم لوگوں کو ملتی تھی جو اکثر ہمیں کتابوں میں نہیں ملتی ہیں ان چند معروضات کے ساتھ مولانا عزاد کی تصنیفات میں فارسی نقوش میں نے مفکر جگہ کہ کی جگہ میں کر دیا ہے مولانا عبول کلام عزاد کی حمجائیتی شخصیت کا ایک بھی شعبہ ایسا نہیں جسے مقیاس متفرقہ سے ارضیابی کرنے پر کسی بھی طرح آلہ ترین درجے سے کم درجے پر رکھنے کی منصفانہ کوشش کوئی کر سکے مولانا نے خود اور ان کے حلقہ احباب اور بعد ازاں ان کے مریدوں اور نیک خواہن نے ہندوستان اور خارجز ہندوستان میں مختلف زعویوں سے متعدد کتابیں مقالے اور مجموعیں لیکچرز شائع کیے ہیں جو مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں لفظ جینئس یا نابغہ روزگار ایسی شخصیتوں کے لیے بنا ہے ان کے اجداد سے لے کر ان کے اپنے حالات مختلف کتابوں میں دستیاب ہیں مولانا نے خود اپنے اجداد اور اپنی زندگی کے بیشتر واقعات پر بھرپور روشنی ڈالی ہے طرز بیان ان کا نریٹیو ہے لیکن وہ واقعے کو واقعے کی اصل شکل میں بیان کرتے ہیں داستانی انداز میں نہیں مولانا ازاد کی مادری زبان عربی اور پدری بنگالی اور اردو تھی لیکن ان کی خودنشت سوان عمری سے اندازہ ہوتا ہے کہ والدہ کے زندہ رہتے عربی گھر میں زیادہ مستعمل تھی نسبت اردو کے مولانا نے اردو کلکتہ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد اول اول والد اور بعد از دیگر اتتیزہ اور محول میں سیکھی اور اسی محولیات کا اثر تھا کہ ان کی شاعری کا ذریعہ اول اول اردو ہی بنی فارسی زبان کی درس و تعلیم کا ابتدائی دور کلکتہ سے شروع ہوا فارسی زبان کی تعلیم کلکتہ پہنچ کر والد محترم سے شروع ہوئی والد مرہم کو خود مولانا کے بقول کہ چونکہ فارسی عدب کا عالی ذوق تھا اس لئے وہ بہت ہی اس کی ضرورت محسوس کرتے تھے اور انہوں نے جو احتمام عربی کی تعلیم پر کیا تھا اس سے کم فارسی کی تعلیم پر نہیں کیا تاہم یہ فارسی وہی ہندوستان کی گزشتہ دور کے تعلیمی طریقے پر مبنی تھی جو ایک طرف تو فارسی علم عدب کہ صرف ایک بگڑے ہوئے اس لوب سے آشنا کرتی تھی دوسرے طرف عربی کی طرح تحریر و تقریر کی قدرت پیدا نہیں کر سکتی اسی زمانے میں میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے یہ نقص دور کرنا چاہیے شروع میں جن کتابوں کا مولانا آزاد نے متعلیہ کیا ان میں مزدر فیوز جو فارسی صرف و نحو پر مشتمل نسابی کتاب تھی اس سے ان کی فارسی تعلیم شروع ہی آمد نامہ گلستان بوستان آمد نامے سے مسادر حفظ کیے اور گلستان بوستان سے اخلاقی عدب در حقیقت مولانا کے لیے فارسی اقتصابی زبان تھی اور ذریعہ تعلیم بھی یہ وہ وقت نہیں تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے عربی سے دستبردار ہوتے چونکہ خاندانی محل تھا اور عربی ان کے لیے لازم تھی چونکہ ان کی مادری زبان بھی عربی تھی اس کے باوجود مولانا کا فرط شوق انہیں فارسی زبان کی شرینی کی جانب ہمیشہ مطمئن لگتا اور یہی وجہ تھی کہ مولانا نے کلکتے مقیم ایرانیوں سے میل جل بڑھایا تاکہ ان سے گفتاری فارسی زبان سیکھ سکیں گوبار خاضر کے ہی ایک خط میں ہاں کہ ہی ایک خط سے پچھلتا ہے کہ مرزا محمد حسین توسیج جنوبی ایران میں مقیم عرب تاوار سے تھے جو بعد میں بغداد میں متوطن ہو گئے وہ ایک سیاہ عالم اور عدیب تھے عربی فارسی پر تبہور خاص انہیں حاصل تھا مولانا نے ان سے گفتاری فارسی کے علاوہ فارسی نصر نگاری اور شاعری میں صلاح لی اہم بات یہ تھی کہ مولانا نے ان سے خالص فارسی زبان کا درس حاصل کیا بغول مولانا ازاد وہ برابر غلط محورات لفظ محورہ جو روز مردہ کی زبانیں اس کے لیے ہے اور ہندی ترکیبوں پر وہ ٹوکتے رہتے تھے اور اس طرح فارسی بولچال اور محورات کہ وہ صدحہ بھید جو کتابوں سے کسی طرح سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے ان سے حاصل ہوئے مولانا نے لغت اور تذکروں کے محقظ اور منابع مثلا مہد الفضلہ فرہنگ ناصری برحان خاتے وغیرہ دستیاب کر ان کا دقیق متعلیہ کیا اور ایک معقول فرہنگ نامہ انہوں نے اپنے لئے تیار کیا تھا ایک صاحب نے اسی ہرٹیکلز کے دوران جو کچھ چیزیں پڑھیں ایک فرہنگ آزاد ہے اس کو مولانا ابو کلام آزاد سے منصوب کیا ہے کاش وہ اس کو اچھی طرح پڑھتے تو پچلتا ہو فرہنگ آزاد محمد حسین آزاد کی تھی نہ کہ ابو کلام آزاد کی حجاز میں جہاں کے علوی خاندان سے مولانا آزاد کی والدہ کا تعلق تھا عربی خاص زبان تھی مگر وہ فارسی سے بالکل ناشنا بھی نہ تھی مولانا آزاد نے غوار خاتر میں درد خط مورخہ سولہ ستمبر ترتالیس میں لکھا ہے کہ وہ انیس سو پانچ میں فارغ تحصیل ہو چکے تھے یعنی جب ان کی عمر محض سترہ سال کی تھی کلکتے کے علاوہ جب مولانا آزاد نے انیس سو آٹھ میں بمبئی کا سفر کیا تو وہاں ایرانی دانشمندوں جیسے شیخ الرئیس سے ان کی ملاقات ہوئی جتنی بھی جگہ پر انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے صرف شیخ الرئیس کے نام سے کیا ہے در حقیقت یہ ابو الحسن مرزا معروف بے خطاب شیخ الرئیس فتح علی شاہ کاجار کے پوتے تھے وہ ایک عالم مشتحد شاعر فلسفی اور سیاسدان تھے ایک عرصے تک شیراز میں رہے کئی بار اپنی سیاسی نہذتوں کی وجہ سے شہر بدر کیے گئے مظفردن شاہ نے انہیں شیخ الرئیس کا خطاب عطا کیا تھا وہ پہلے ایرانی پارلیمنٹ جو مشروطیت کے بعد یعنی کونسٹیوشنل مومنٹ کے بعد بنی اس کے سپیکر تھے مگر بہائی ہو جانے کی وجہ سے انہیں انیس سو بارہ میں ایران سے نکال دیا گیا تھا اور وہ بمبئی میں کاجاری خاندان کی شہزادی جو کہ ان کی سوتیلی بہن تھی اور جن کا لڑکا آگا خان اس وقت بمبئی میں تھا حالانکہ اس کے عمر صرف گیارہ سال تھی وہ اسی کے مہمان رہے یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ مولانا نے کبھی بھی کسی بھی مسلک کے عالم سے ملنے میں پرہز نہیں کیا اور یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایون سرمد کا جس حساب سے قتل کیا گیا یا کروایا گیا اس کی مولانا نے اپنے ہاتھ تقضیب کی ہے اور فقہا کو بقاعدہ بڑے خراب لفظوں میں کہ ان کی خلم ہمیشہ ننگی تلوار کی طرح روشن فکر ان لوگوں پر جو کہ اپنے نظریے سے اس ڈیوائن لائٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کی سر پر لٹکی رہتی ہے یہ بقاعدہ مولانا کی طریق ہے اور مکتوب ہے اور مستند ہے ان کا اسلامی فلسفہ اور جہانی فلسفہ میں خاص دخل تھا شیخ الرئیس کا ان سے بمبئی میں ملاقات ہوئی لمبے عرصے تک ان سے ملتے رہے اپنی سوان عمری میں مولانا نے بتایا ہے کہ شیخ الرئیس میں بمبئی میں آگا خان کے مہمان تھے انہی کے مشروع پر مولانا نے شرعہ حکمت الاشراق کا گہرہ متعلیہ کیا شیخ الرئیس نے نحج البلاغہ کی بھی شرعہ فارسی میں کلم بن کی تھی جو ایران سے شائع ہوئی بمبئی سے بھی ان کے مقالات کا مجموع ملک القتاب مدوئے نے شائع کیا تھا مولانا عزاد نے ان کے کتاب خانے میں جتنی اہم اور نادر کتابیں خاص طرح فلسفے سے متعلق تھیں ان کو ان سے آریتن لے کر پڑھا شیخ الرئیس کی شخصیت نے مولانا عزاد کو خاصا متاثر کیا تھا لیکن کسی مسلک اس سے نہیں محض فارسی زبان اور عدب کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ شیخ الرئیس روشن فکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشتد بھی تھے اور ایک کھلے طور پر عالم تھے فلسفہ پر اکثر بحث ہوتی تھی ایران کی کنزرویٹیو اور خاص طور پر ان علماء کے خلاف تھے جو دین اسلام کو اپنی افادیت کے لیے استعمال کر رہے تھے کاجاری ایران میں ایک اسطلاح رائی تھی آخندے درباری آخندے درباری بیشتر ان علماء کے لیے تھا کہ جو بادشاہ کے کہنے پر فتوے جاری کرتے تھے محمد علی شاہ کاجار کے دور میں وہ رہے شیخ میں رہے شیخ فضلاللہ نوری جنہیں تمسکر کے طور پر آخندے درباری کہا جاتا تھا نے مشروطیت کے خلاف تکفیر کا فتوہ دیا تھا شیخ الرئیس نے اس فتوے کی رد میں اور مشروطیت کی حمایت میں ایک جامعہ اور مدلل فتوہ جاری کیا شیخ الرئیس کے ہی کتاب خانے سے انہوں نے گوہر مراد کا متعلیہ کیا گوہر مراد شیخ سوروردی کی تفسیر نور پر فارسی زبان میں ایک مختصر مگر جامعہ کتاب ہے جس کا معالف ایران کا مفقر عبد الرزاق لاہی جی ہے اور یہ کتاب ستبین سے اٹھارویں صدی کے بیچ میں چپی تھی لکھی گئی تھی اسی طرح محاصل الالفکار حکمت المشرقیہ اور امام غزالی کی مختلف کتابیں شیخ الرئیس کے کتاب خانے سے حاصل کی محمد ناصر مرزا فرصد دولا شیرازی دوسری اہم ایرانی علمی شخصیت تھی جن سے مولانا عزاد کی مفصل اور مسلسل ملاقاتیں بمبئی میں ہوئیں فرصد شیرازی بیسویں صدی کے اوائل کے مشہور آرکیلوجس تھے انہوں نے جرمنی اور فرانسیسی باستان شناسیوں کے ساتھ ساتھ ایران باستان پر بہت اہم کام کیا ہے خاص طور پر تک سے جمشیت پر ان کی مشہور کتاب آثار الرجم جو کہ زخیم کتاب ہے راکم صدر نے کتاب دیلی انیسٹی کی لائبری میں چند سال پہلے اس کے وہاں کے لئے فراہم کی تھی فرصد شیرازی بمبئی میں بھی ایک جرمن ڈیلیگیشن کے ساتھ انیس سو آٹھ میں آئے اور وہیں رک گئے کیونکہ انہیں عویستہ اور سنسکر زبان سیکھنی تھی باقول مولانا وہ تھانے میں رہتے تھے اور وہاں سے ہر روز فورٹ جاتے مولانا انیس سو آٹھ میں بمبئی گئے تھے مولانا نے ایران باستان اور دستیر وغیرہ کے متعلق اہم علمی اطلاعات انہی سے حاصل کی غبار خاتر میں درج داستان بے ستون اور کوکن سے متعلق اشارہ حالانکہ وہاں پہ مضمون کچھ اور ہے انوان صرف یہی ہے یہ انہی ایرانی استاد سے انہیں حاصل ہوا تھا فرصد دولہ شیرازی کی مارکل آرہ کتاب آسال رجم پر ایک مفصل مقالہ حبل المتین میں انیس سو میں شائع ہو چکا تھا مولانا عزاد کا تعرف فرصد دولہ شیرازی سے اسی مقالے کے ذریعے ہوا تھا مقال مولانا بمبئی سے وہ اچانک عراق چلے گئے اور جب واپس لوٹ کر آئے تو فرصد دولہ شیرازی واپس ایران جا چکے تھے مگر ان کے ساتھ مقاتبات کا سلسلہ جاری رہا اور مولانا کو جن فارسی کتابوں کی ضرورت پیش آتی وہ ایران سے ان کو بھیجتے رہے تھے یہ عام قابل ذکر ہے کہ فرصد دولہ شیرازی کی مانن اس دور کے اشکانیوں سے متعلق اٹھاروں سے نبے میں تیران سے شائع ہوئی مرزا آگا خان کرمانی مولیف آئینہ اسکندری محمد حسین فروگی مولیف تاریخ سلاتین ساسانی مراد دیا تھی کہ اس دور میں جبکہ روس اور انگلینڈ کی پولٹکس نے ایران کے بیشتے حصے کو مختلف دوسرے ملکوں میں تقسیم کر دیا تھا اور انہی کی وہاں پر اکتر سے حکومت تھی اس دور میں ایران باستان کے اوپر زیادہ کتابیں لکھی گئیں بجائے اس کے کہ خود وہاں کی موجودہ حالت پر بعد میں جب مولانا عبدالکلام آزاد نے عراق کے سفر کے بعد دوبارہ ایران کا سفر کیا تو فرصہ دولہ شیرازی کے ہیں شیراز میں ٹھہرے اور انہی کے ہاں انہوں نے کچھ دن گزارے اور اس کے بعد وہ موسیل کے راستے ہوتے ہوئے عراق پہنچے تھے ان کتابوں سے جو مولانا نے منگوائی ہیں اور جو آج بھی گوشہ عبدالکلام آزاد آئی سی سی آر کی لائبری موجود ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے مولانا نے فارسیوں کی فرہنگ و تاریخ سے خود کو کس قدر مجہز بنا دیا تھا حالانکہ کاجار دور میں ایرانی سیاست بہت خراب رہی روسیوں اور انگریزوں نے مل کر اس ملک کے ایک عظیم حصے پر قبضہ کر لیا تھا مولانا کو بالا مذکورہ اور دیگر کتابوں سے نہ صرف بیشبہ علمی اطلاعات حاصل ہوئیں بلکہ ان کی تعلیفات و تخلیقات میں عمق اور سنجیدگی کا سترہ شروع ہوا اس دور میں انہوں نے لوگت نویسی کی بھی نہ مکمل کوشش کی بالا مذکور ایرانی علمی شخصوں کے مولانا عزاد نے بمبئی کے اپنے پہلے سفر میں ہی ایرانی جو کتابوں کے تاجر سے ان سے رابطہ بنایا اور ایران میں بین الاقوامی علوم سے متعلقہ فارسی ترجموں کو ان کے ذریعے حاصل کیا خاص طور پر سائنسی عدب سے متعلق جناب وحب صاحبیاں تشریف فرمائے ہیں ان کی کتاب اسی موضوع سے متعلق ہے اور آج صبح بھی ان سے خاصی اطلاعات اس بارے میں حاصل ہوئیں یہ عمر بھی غور طلب ہے کہ مولانا عزاد ہمیشہ مسائی رہے کہ عوام سائنسی اور علمی تحولات اور انکشافات سے متعلق رہے الحلال کی اشارت کا خاص مقصد غالباً یہی تھا اس کا ہر شمارہ اس قسم کی علمی سائنسی آرٹیکلز پر مبنی ہے ہماری اینورسٹی میں انیس سو اٹھائیس تک کے شمارے پورے موجود ہیں اور جو بھی آپ شمارہ اٹھا کے دیکھیں اس میں مولانا نے نہ صرف متن دیا ہے بلکہ تصاویر دی ہیں تاکہ ہندوستانی جو آرمی داں ہیں وہ کم از کم اس کے ذریعے سمجھ سکیں کہ ایون آرمی میں اس شئے کو جو سائنسی شئے ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے حلال کی اشارت کا خاص مقصد یہی تھا اس کا ہر شمارہ اس قسم کی علمی سائنسی آرٹیکلز پر مبنی ہے زیادہ مواد مست سے حاصل کر انہوں نے اس پرچے میں شائع کیا ہے معاف کری کہ جملہ مترزہ تھا یہ تمام کتابیں اور جرائد جو مولانا ازاد ملک اور خارج ملک حاصل کر لیتے تھے بقول ان کے ہی اس وجہ سے تھا کہ ان کے والد کی مالی حالت ماشاءاللہ بہت بہتر تھی فرماتے ہیں والد مرہوم کے وسیع ارتباطات اور اچھی مالی حالت ہونے کی وجہ سے رسائل و جرائد و کتب کی خرید میں کوئی دشواری نہ تھی خستانتونیا سے شائع ہونے والا رسالہ عوائد ملل جو کہ فارسی میں تھا وہاں سے ایرانی کتب تاجروں کے ذریعے منگوایا اور اس قبیل کی کچھ اور کتابیں پڑھ کر ایک مفصل مضمون عوائد و رسوم ملل پر تیار ہو گیا انہیں محتویات و مندرجات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے انہی محتویات و مندرجات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا مضمون تحریر فرمانے میں کس قدر کنجکاوی انداز میں کتابوں کا پہلے متعلق غور سے فرماتے تھے 1910 کے بعد مولانا نے تخلیقات و تعلیفات کا سلسلہ زیادہ تیزی سے شروع کیا حالانکہ انہوں نے ایک خود نوشت فیرست میں جو انہوں نے احمد نگر میں سیاسی اثارت کے دنوں میں جب ان سے ان کی تعلیفات کے بارے میں مولانا عبدالرزاک ملی آبادی نے کہا تو دوسرے روز انہوں نے یہ تیار کر کے ان کو تھما دی تیرہ برس سے ٹھارہ برس کی عمر تک میں فارسی عذب سے متعلقہ چند کتابیں تحریر فرما چکے تھے ان میں شرح دیوانے غزلیہ شرح دیوانے غزلیہ حافظ عمر خیام سوانے عمری اور تعلیل و تجزیہ رواییات عمر خیام سوانے عمری و تعلیل و تجزیہ قصائد خاکانی مابعی سے شاعری در چاہر مقالے اور وہ فرہنگ جس کا ذکر بالا سطور میں کیا گیا تھا اس کے علاوہ مولانا نے آب حیات کا تقریباً تین چھتہ حصہ جو انہوں نے فارسی ترجمہ کیا اس کی اصلاح استاد تبسیر سے حاصل کی تھی اٹھارہ سے بیس سال کی عمر میں جو علمی پیجوشی معلومات مختلف علوم پر پختہ شکل میں حاصل کر چکے تھے اور ان پر ان کی خلم نافرسان مضمون نگاری میں گامزن تھی ان کی اشاعت مختلف گلدستوں جرائد اور اخبارات میں ہوئی کلکتہ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے کہ اخباری اشاعت کا مرکز تھا مولانا کی حماجیتی تخلیقی طبیعت کو صحفت بہت راست آئی ان کے والد کے دوست شیخ عبدالخادر ایک پرچہ نکالتے تھے مغزن خاکانی سے متعلق مولانا کا مضمون اردو میں اسی پرچے میں شائع ہوا جن دیگر تعلیفات کا ذکر ہوا ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا فارسی عدب کے مشاہیر پر آبِ حیات جیسی کتاب ترتیب دینا چاہتے تھے احسن الاخبار دوسرا پرچہ تھا جو کلکتہ سے ہی شائع ہوتا تھا میں بھی مولانا کے حافظ خیام اور دوسرے فارسی کے مشاہیر پر مفصل مضامین شائع ہوئے حقیقت یہ ہے کہ احسن الاخبار کے مالک مغلوی احمد حسین صاحب نے مولانا آزاد کو ہی اس کا ایڈیٹر بنا دیا تھا مولانا پوری آزادی سے اس پرچے کو ترتیب دے کر چھاپتے تھے ان کی تخلیقی کلمرو صرف کلکتے تک ہی محدود نہ رہی اور لخنو سے شائع ہونے والے اخبار خدنگ نظر جس کے ایڈیٹر منشی نوبت رائے نظر سے میں بھی مولانا کے مضامین چھپے اور اس کے ذریعے مولانا کا تعرف فارسی زبان و عدب کے پہلے نقاد مولانا شیبلی نومانی سے ہوا کلکتے میں فارسی اخبارات کا چھپنا بیسین صدی کے آوائل سے قبل ہی ہو چکا تھا قبل ہی بند ہو چکا تھا فارسی کا اخبار دور بین بھی کلکتے سے شائع ہونے والے اہم اخباروں میں کا شمار بھی اہم اخباروں میں ہوتا تھا لیکن جب ایران میں پریس انیسی صدی کے نصف آخر میں تعصیص ہو گئی تو ہندوستان سے فارسی اخبارات جانے بند ہو گئے مشہور و معروف ایرانی محقق ناصر الدین پروین نے ہندوستانی فارسی اخبارات پر ایک زخیم کتاب تقریباً سولہ سال پہلے تہران یونسٹی کے شعبہ انتشارات سے شائع کی تھی اس میں بھی دور بین کا ذکر ہے یہی دور بین اخبار بعد میں اردو میں شائع ہونے لگا اس کے آخری ایڈیٹر نواب شمس الحدہ جو کلکتے کی انجومن انیس الاسلام کے صدر بھی تھے نواب صاحب نے نوجوان اردو فارسی شاعروں اور عدیبوں کے ایک گروپ جس میں مولانا آزاد بھی تھے تربیت کی اس گروپ کے مقالات جن کی علمی سطح بہتر ہوتی تھی کو دور بین میں شائع کیا غالب نے جب کلکتے کا سفر کیا تھا اور اس سفر کے دوران ان کی مشاعروں میں شرکت شورہ کلکتہ کی مخالفت غالب کی مسنوی بعد مخالف دیلی میں غالب کا خماربازی کے الزام میں گرفتار ہونا اور صدایابی سب واقعات کو اس وقت کے دور بین نے شائع کیا تھا کلکتے کے فارسی اخبارات نے برہن خاتے کی رد میں لکھی خاتے برہن کے خلاف ایک محاض غالب کے خلاف علمی جنگ و جدل کے طور پر شروع کر دیا تھا یہی دور بین اخبار کچھ روز اردو میں چلا اور کچھ عرصے بعد نئے مالکین نے اس کا نام اردو گائیڈ کر دیا کچھ عرصے بعد جب یہ دارو سلطنت کے عنوان سے چھپنے لگا تو مولانا ازاد اس کے بھی ایڈیٹر ہوئے حالانکہ اس کے لئے انہوں نے عمر سر بمبئی اور لخنو کے اخبارات کو چھوڑا ان تمام اخباروں میں سیاسی دینی مضامین کے علاوہ فارسی عدب سے متعلق جو مضامین مولانا لکھے وہ ان میں شائع ہوئے ہیں اپنے دور میں فارسی زبان کی وضیعت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غدر کے بعد بے تدریج فارسی تحریر اور متعلقہ زوق کم ہو گیا اور اس کی جگہ اردو نے لے لی مولانا ازاد نے فارسی اور اردو دونوں میں اپنی شیری تیویت کی رنمائی سے شائر ہونے والے جریدے نیرنگ عالم سے کی حالانکہ اس کے محقق اس کے محض آٹھ شمرے نکلے اور پھر یہ بند ہو گیا لیکن انہوں نے دوسرے اخبارات اور دیگر شہروں سے نکلنے والے پرچوں کو اپنا کلام بھیجنا جاری رکھا ازاد تخلص رکھنے کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ گلدستوں میں علیبائی ترتیب سے شورا کا کلام چھپتا تھا اور حرف آ چونکہ شروع میں ہی آتا ہے تو مولانا کو یہ خوشی ہوتی تھی کہ ان کی جو شیری نمونے ہیں وہ شروع میں ہی چھپ جائیں اور جس کو وہ دیکھ لیں ابتدائی شائری مولانا کی روایتی انداز کی تھی مگر فکر و ذہن کی پوکتگی کے ساتھ ساتھ اپنی آئیڈیولوجی کی وجہ سے بھی انہوں نے شائری میں ایک نئی میچورٹی لانی شروع کی ابھی حال ہی میں اسی یونیسٹری کے استاد شاہد نوخیز صاحب نے ایک مولانا کی فارسی شائری سے متعلق آرٹیکل فکر و نظر میں شائع کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی انہیں اس سال کا بھدن نرائن اوارڈ میں رہا ہے وہ قابل مبارک باد ہیں اور امید ہے کہ اور اسی ٹائپ کے تحقیق کے مقالے وہ لکھتے رہیں گے جن سے ہماری آنکھیں کم سکم روشن ہو مولانا کی شریف طبیعت عالی قسم کی تھی غبار خاطر بطور عنوان بھی انہوں نے غلام علی آزاد بلگرامی کے رشتہ دار اور فارسی گوش شائر میر عظمت اللہ بے خبر بلگرامی کے رسالے غبار خاطر سے لیا ہے اور زیر مذکور شیر رقم کیا ہے مپورست اچھے نوشتست قل کے خاطر ما خط غبار منست این غبار خاطر ما مولانا ازاد فارسی شائری کے مشاہیر میں حافظ سعادی عرفی نظیری کے علاوہ سرمد اور کتنے ہی ایسے گمنام شائر ہیں جن کا ہمیں گاہے کہیں نام دیکھنے کو ملتا ہے ان کے اشار مولانا نے غبار خاطر اور دوسری جگہ پر خلم بند کیے ہیں غبار خاطر بطور مجموعہ مکتوبات یا دفسرچہ جسے مختلف شائری کے اور ان کی اپنی آئیڈیلوجی کے مضامین ہیں مولانا کی فارسی زبان و عدب سے دلچسپی کے عنوان پر کام تقریبا نہیں ہوا ہے غبار خاطر علمی عدبی جائزوں کا ایک مجموعہ ہے در حقیقت وہ خطوط کی شکل میں ضرور شروع ہوتا ہے مگر کم ہی ایسے خطوط ہیں جن میں مولانا نے اپنی عدب شناسی فنون لطیفہ اور علم فلسفے سے آشنائی میں جو ان کا تبہر خاص ہے مظاہرہ نہ کیا ہو عدب شناسی جسے امریکن عدبی استلاح میں فیلالوجی کہا جا رہا ہے عدب پاروں کے محتویات کے تجزیہ و تحلیل کا علم ہے مہد زبان شناسی نہیں دور حاضر میں اٹھارویں صدی کے ہندوستانی فارسی عدب پر امریکن انیسٹی میں خوب کام ہو رہا ہے آج کل سنسکت کے ماہر استاد پولک جنہیں حکومت ہند نے گزشتہ برس صدر جمہوریہ ہند کا سنسکت اوارڈ عطا کیا اس علم کے ماہرین میں ان کا نام ہے انہی کی قیادت میں بعض محققین خان آرزو کی معروف تصنیف مصمر کا نہ صرف ترجمہ انگریزی میں کر رہے ہیں بلکہ اس بات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ویلیم جانسن نے خان آرزو کی اس تھیوری کو کس طرح سے سرخے کے طور پر استعمال کیا ہے لطف کی بات یہ ہے کہ خود غوار خاتر میں مولانا آزاد یعنی آج سے تقریباً سو سال پہلے جو ان کا ایک آئیڈیولوجی بن رہی تھی کونسپٹ آف پویٹری کے بارے میں وہ انیس سو تیر تالیس میں جو انہوں نے اس کا کیا تو تقریباً ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ وہ آلیڈی اس کونسپٹ کے اور بات کر چکے تھے عدب شہنیسی کی اس راہ پر وہ گامزن تھے غوار خاتر میں ہی درد خط موارخہ نو جنری انیس سو تیر تالیس میں انہوں نے انانیتی یعنی جو خود پسندی عدب ہے کہ حوالے سے فارسی عدب میں اس موضوع کو مرد مبھس قرار دیا ہے فیضی کی نلدمن سے اشار پیش کیے ہیں اطالع کلام کے لئے معذرت خواہ ہوں مگر یہ اشار ملائزہ ہوں امروز نشائرم حکیمم دانندی حادث و خدیمم حرموی زمن تمام گوشست خاموش من بسد فروشست ان بادے کہ جوشد از ایاغم خونیس چکیدے از دماغم صد دیدے بے ویرتی دل افتاد کہ ان مواجگ گوہر بے ساحل افتاد اچھی لمبی نظم ہے جس کا میں شیر اجازت پڑھ رہا ہوں ہر نغمے بستیم برین تار ناقوس نوفتیم بے زنار ان گل کے بے بوستان نساریست از من بے بہار یادگاریست مولانا کا فرمانہ ہے کہ یہ شائرانہ تعلیل نہیں یا تعلی نہیں بلکہ انفرادیت کی خود شناف تھی اور پھر اس موضوع پر ایک مندلل بحث کالم بند کی ہے جس میں بیشتر فارسی کے اشار پیش کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کی عدب شناسی کس نہج کی تھی غبار خاطر میں ہی دو مارچ انیس ست تالیس میں ایک خط جس کا عنوان حکایت زاغ و بلبل ہے اور جس پر بعض عدیبوں نے مختلف سرہ کے مضامین بھی لکھے ہیں میں بھی فارسی عدب شناسی کا دوسرا نمونہ دستیاب ہے یعنی ایک ہی زمین میں مختلف شورا کا کلام مذکورہ مضمون میں دانش مشردی کا ایک شیر جو گلاس پولی چیری کے اوپر ہے انہوں لکھا ہے کہ شاعر کیسے اس کا ملاحظہ کرتا ہے جب وہ پھلوں سے بھر ہوئی دیدیم شاخ گلی برخیش می پیچم می توانستم بی ایک دست ان قدر ساغر گرست اور پھر بتاتے ہیں کہ یہ تخیل دراصل امیر خسر سے ماخوض ہے یہ ملاحظہ کیجئے کہ کہا امیر خسر کہا دانش مشردی ہست سہرہ چن کف دست تو بورد از لالے جام خوش کف دستی کہ چندین جام چندین جام میں سہبہ بر گرست بالا مذکورہ اشار میں جس پھول کا ذکر کرتے ہیں اسے گلے ختمی کہا گیا ہے مضمون آفلینی اور مختلف اشیاء پر فارسی گوش شورہ نے کس طرح مضمون بھندے ہیں آزاد نے ان کا تجزیہ و تذکرہ ماہ حوالہ جات خوب کیا ہے بعض ایسے شورہ کی کلام سے نمونے دیے ہیں جن کا ذکر ہم کم دیکھتے ہیں جیسے میر مبارک اللہ واضح جو عالم گیری دور کا معارق اور شاعر تھا پانی کے بلبلے پر ان کی یہ مضمون سازی ملائزہ ہو جسے مولانا نے مرکوم فرمایا ہے رشق فرمائے دلم نیست بجز ایش حباب یاف یک پیرہن یاف یک پیرہن ہستیو آن ہم کفن یعنی زندگی کا ایک ہی پیرہن اوش شاعر زود فنا پذیر کے حصے آیا اور وہی اس کا کفن بن گیا حالانکہ اس خط کا اصل موضوع پرندہ شناسی اور گل شناسی یعنی زولوجی اور بوٹنی کا حصہ تھی مولانا نے اسے کہاں پہنچایا مگر اس نصر پر توجہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کی نصر میں بیشتر ترقیبات فارسی کی ہیں فارسی بھی ایرانی اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ان کے استاد مولانا ترسی انہیں تبس جگہ ہے مشہد کے پاس اور مجھے یاد کچھ عرصہ پہلے تقریبا ایٹی سکس سیٹی سیون میں امریکہ نے کوشش کی تھی ایران پر حملہ کرنے کے لئے تو اس کے دونوں جہاز اسی تبس کے جو ریگستان میں وہاں ختم ہو گئے تھے اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ان کے استاد مولانا تبس انہیں ہندی امیز فارسی ترقیبات سے پرہیز رکھنے کی تاقید کرتے تھے مولانا کے اظہار خیالات اور بیانات میں ہندوستانی فارسی عدب کی وہ مثالیں موجود ہیں جو بڑے بڑے فارسی کے استادوں کے ہاں نظرت سے ہی دستیاب ہوتی ہیں مقصر یہ کہ مولانا ازاد کی تصانیف میں فارسی زبان عدب کے مختلف موضوعات پر کی ہے کہ انہیں تہولاتی و ترویجی ما منقحات کے ایک ساتھ یکجہ کر فارسی کے طالب علموں تک پہنچا اے جائے تاکہ ہندوستانی فارسی عدب کی تاریخ میں مولانا ازاد کی بطور فارسی زبان کے عدیب شاعر اور عدوی معرخ و ناکد کے صحیح شناخت خسک شکریہ محفی شاتون درابخ سوژی آدم محفی محفی